بارگاہ مرشد میں نظرانِ اقیدت دیش کر رہے تھے اور ابھی ہماری آج کی اس محفل میں جنابِ محترم توفیل ڈوگر صاحب آپ تشیف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دیکھر سٹیج پر جتنی بھی سماجی یا روحانی شخصیات کی جلوہ گری ہوئی ہے میں قبلہ پیر سید بلال شاہ صاحب دامد ورکات ہم کسیہ سجادہ نشین آستان علیہ نقص بندیہ مجددیہ مرتزائیہ سجوال شریف کے سجادہ نشین کی جانب سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں شبیر حسنین بھائی عمران علی بھائی اور عمران علی صاحب نجف جیولرز والے پتوکی سے جنابِ عبدالقردوس صاحب آپ تشیف فرما ہوئے میں سبی کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دیکھیں گلشن مرتزائیہ کی ایک نننی کلی سٹیج پر رونک فروز ہوئی دیکھئے ننن شہزادے کا دیدار کیجئے یہ گلشن مرتزائیہ کی ایک نننی کلی ہے یہ محفل کو چار چاند لگا دیتے پیر سید ابراہیم شاہ صاحب صاحب زادہ ہمارے قبلہ شاہ جی حضور کا یہ وہ شہزادہ ہے اور جب بھی محفل ہوتی ہے اس سید کی اپنی جھلک ہوتی ہے ذرا سارے کہیں ذرا سبحان اللہ بڑے ڈھیلے بیٹھے ہیں آپ مجھے لگتا ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی انہیں سید بیٹھے ہیں ان دیدار کردے ہوئے بندے دے آپ ہی ناک لی دا ہے خون بھی ارکچے آ جاندہ ہے اور ساری وہ پاور آ جاتی ہے کیونکہ یہ علی کے شہزادے بیٹھے ہیں علی کے شہزادے ہیں کیونکہ علی کے یہ وہ شہزادے ہیں شوق کوئے رسول رکھتا ہوں سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں قبر میں میرے لیے یہ جواب کافی ہے میں دل میں حب آل رسول رکھتا ہوں قبر میں میرے لیے یہ جواب کافی ہے میں دل میں غب آل رسول رکھتا ہوں ارے اللہ تعالی اس ننے شہزادے کو پیر سید ماشاءاللہ ابراہیم شاہ صاحب یہ وہ شہزادہ ہے جب مائک پر آتا ہے تو شاک کے قلب و روح کو منور کر دیتا ہے میں نے تو سنا ہے حضور کی آل جلوہ گر ہے اور سٹیٹ پر مشایخ بھی علماء اکرام بھی جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں میں سلطان العارفین سلطان العاشقین حضرت سلطان باہو ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے برادر محترم قبلہ شاہ جی کے آپ بھی میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش حامدید کہتا ہوں ابھی سیف بھائی سیف اللہ صاحب ابھی اللہ کا ذکر ہو رہا تھا لیکن ہر بندے نے اپنی مرضی سے ذکر کیا ہے ہے جی اور جو کھڑے افراد ہیں جتنے بھی اب آپ کھڑے ہیں مجھے بار بار قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہو رہا ہے تُسی بھی اگر پنجتن من دے ہو تے اس پنجتن دے بیڑے دے ویج تُسی بھی آ جاؤ یہ سرکار کی وحفل ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی ارباب نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے یہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں آپ سبھی اب آپ جتنے کھڑے ہیں آپ سے گزارش ہے آپ بھی اس بیڑے میں آئیں تاکہ آپ کو بھی مدینہ کی مہر لگ جائے ارے یہ وہی بیڑا ہے جو سیدوں کا نیرہ جہاں لگ جاتا ہے پھر مدینہ کی مہر لگتی ہے میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی ایک ربائی پڑھاؤں دو سے تین منٹ میں کیونکہ بہڑی محبت والے افراج جو ہیں سٹیج کی رونک بن چکے ہیں علیف اللہ چمبے دی بھوٹی مرشد من وچلائی ہو اللہ 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 ہو پیچھے آلے افرادیں ایک مرتبہ بازو اٹھائیں ذرا جن کے بازو ٹھیک ہیں بازو اٹھا کر گوٹیاں دے بازو نہیں رکھ رہے جن کے بازو طاقت دے گی بازو اٹھا کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو علیف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچلائی ہو نفی اسباتا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا میری جان پھلمتے آئی ہو جیوے مرشد میرا سوڑا علی اصغر باہو جس اے پوٹی لائی ہو اللہ 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 ہو سٹیج والے بھی اگر فرنٹ سیڑ دے بیٹھے بندیاں دا بہتا حاکم دائیں تسی بیٹھے ہو سارے ملکے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کی لینہ تسبیح پھڑکے ہو چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینہ چلے آ وڑکے ہو تے علم پڑیا پر عدب نہیں سکھیا کی لینہ علم نو پڑکے ہو چاک پینا تُدھ نہیں چمتے پا ہو پامے لال ہومڑ کڑ کڑ کے ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو علی فی اللہ دل رتہ میرا مینو بے بھی خبر نہ کائی بے پڑیا مینو سمجھ نہ آوے لذت علی فی آئی این تے غیندہ فرق نہ جانا ایک الالف سمجھائی بلے آ کال الف دے پورے جیڑی دل دی کرن صفائی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میں مائک بابا صدیق صاحب کی حوالے کر رہا ہوں لیکن میں چاندہ ہوا جیڑا جیڑا مرسی دالا بیٹھائے ذرا کیمرہ کو مان رہا ہے ان تُس ہی ایک مووی تُس ہی بنا رہے ہو ایک مووی فرشتے بھی بنا رہے نے اس مووی جو بھی شمار آ جائے اس مووی جو شمار آ گیا بروزِ حشر سارے ہندھا بیڑا پار ہو جائے گا باز اٹھانے نے اور مل کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے ہوں میں جب میں گم ہوا تو تُو نظر آیا مجھے بابا محمد صدیق صاحب نظرانِ عقیدت بیش کر رہے نے تُس ہی مل کے درودِ پاک دیتے لاوت کرو آخری مرتبہ میں پھر گزارش کر رہاں گا جڑے اے باب کھڑے نے لنگر بھی تُس ہی کھا لے آئے تہہوں روحانی لنگر والا جاؤ اگر کھڑے افراد جو بیڑ جائے انتظامیہ کے علاوہ پندال میں تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وآلہ یا